بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دوستو ہم نے بات کرنی ہے اپریٹر کیا ہوتے ہیں کہاں کہاں استعمال ہونے وہ تو بات میں بات کریں گے لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے انٹروڈکشن آف اپریٹر اور کتنی قسم بھی اپریٹر ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں بات کو کیسا اپریٹر کیا چیز ہے کیسا اپریٹر آردہ سیمبلز سب سے پہلی بات ہم نے یہاں پہ کیا مینشن کرنی ہے اپریٹر آردہ سیمبلز دیٹر یوز تو پر فارم ڈیفرنٹ اپریشن آن ڈیٹا یعنی ڈیٹا کے وہ علامتیں مختلف قسم کی علامتیں جو ڈیٹا کے اوپر مختلف قسم کے اپریشن پر فارم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں اپریٹر کیا کہتے ہیں اپریٹر ہمیں ایک ایک ایسیمپل لیتے ہیں اس سے بات بات آجائے گی فرس کلو میں کہتا ہوں میرے پاس انٹ اے پوما بی دو ویریبل ہیں اے کی ویلیو میں نے رکھ دی دس بی کی ویلیو میں نے پانچ اب یہ میرے پاس کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ ڈیٹا ہے یہ انپوٹ ہے کیونکہ اپریٹر پر فارم ہوتے ہیں کس کے اوپر ڈیٹا کی اوپر سمجھاگی بات ہی تو یہ کیا ہے کہتا ہے ڈیٹا ہمارے پاس سمجھاگی بات ہی اب میں کہتا ہوں اے پلس بی ٹھیک ہے اے گریٹر دن بی اے ایکول ٹو بی یہ میں نے مختلف قسم کی ایکسپریشن لئے ہیں اب اس میں یہ کیا چیز کیا ہے یہ سیمبل ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ سیمبل اور یہ تینوں کے تینوں کیا چیز ہیں اپریٹر ہیں اور ان کی جو ویلیو ہوگی ان کی ویلیو جو ہوگی وہ مارا کیا ہوگا ڈیٹا ہوگا تو کہتا ہے اپریٹر آرزہ سیمبل دیٹیز پر فارم ڈیفرنٹ اپریشن آن ڈیٹا سمجھا گی بات کی اب میں کہتا ہوں اس کی ایسپل لیتے ہیں کہتا ہے دس جمع پانچ کتنے ہوگے فیفٹین کیا ہے اب کیا تھا یہ اپریٹر کس پر پرفارم ہو رہا ہے اس ڈیٹا کے اوپر پرفارم ہو رہا ہے تو آنسر اس نے کیا پروائیڈ کیا فیفٹین کہتا ہے اے گریٹر بی کہتا ہے دس بڑا ہے پانچ سے بلکل ایکولیٹ ہے یعنی کیا آئے گا ٹرو آئے گا کہتا ہے اے کی ویلی کو کس پر سائن ہو گئی بی کو تو اے بھی کتنا ہو گیا جی یعنی اے پانچ ہو گیا سمجھا گیا یہ مختلف قسم کے میں نے اپریٹر کی بات کی تھی تو رپیر کرتا ہوں کہتا ہے اپریٹر آردہ سیمبل دیٹی یوز تو پرفارم ڈیفرنٹ اپریشن آن ڈیٹا بہر پاس مختلف قسم کے اپریٹر آویلیبل ہیں تو ان کو آج جسٹ ہم نے سب سے پہلے مارے پاس آتا ہے اراثیمیٹک اپریٹر کیا ہے اراثیمیٹک اپریٹر آر یوز تو پرفارم میتھا میٹکل اپریشن آن ڈیٹا اس میں اپریشن کونسی ہوں گے پلاس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ اور رمین اس کے پاس بات کرتے ہیں اسائنمنٹ اپریٹر کہتا ہے اسائنمنٹ اپریٹر اسی اسائنمنٹ اپریٹر دینے کے لیے ہمیں اسائنمنٹ اپریٹر کی ضوط پڑتی ہے اسائنمنٹ اپریٹر ماں پاس کیا ہوگا ایکل اکیلہ ایکل ہوگا اس کے پاس بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اپریٹر کہتا ہے wane اراثیمیٹک اپریٹر are یوز with اسائنمنٹ اپریٹر then make the کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اپریٹر یہ کیوں استعمال کیاتے ہیں ہم نے mathematical operation کو more easily perform کرنے کے لیے compound assignment operator کا استعمال کرتے ہیں میں مجھا دیکھتا ہے plus minus multiply divide اور remainder یہ ہمارے سارے کیا ہیں؟ arithmetic operator ہیں میں لگا دیتا ہوں equal equal assignment operator لگا دیا assignment operator لگا دیا اب یہ سارے کیا بن گئے compound assignment operator بن گئے اس کے میں بات کرتے ہیں کہ increment operator کی کہتا ہے increment operator are used to perform یعنی are used to increase the value of variable by one یعنی variable کی value کو ایک سے بڑھا دیتے ہیں by default ایک سے بڑھاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے increment کرنا بڑھا دینا اس کو ہم اسے double plus سے denote کرتے ہیں decrement operator کون سے ہوتے ہیں کہتا ہے decrement operator are those operators which decrease the value of variable by one variable کی value کو ایک سے کام کر دیتے ہیں by default ایک سے کام decrease کا مطلب کو کام ہونا ٹھیک ہے اس کو donate کرتے ہیں double minus سے ٹھیک ہے اس کے پاس ہمارے پاس آتا ہے relational operator کہتا ہے relational operators are used to perform کامپیرزن آپریشن کون سے کامپیرزن آپریشن پر فارم کرنے کے لیے ہم relation operator کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو ڈسین میکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے condition کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں greater than less than equal to equal to greater than equal to less than equal to ٹھیک ہے اور not equal to یہ ہمارے پاس operator پرفارمر ہوتے ہیں اس کے پاس لاست بار ہمارے پاس کیا ہے لاست کیا ہے logical operator کہتا ہے relational operator یعنی جب دو value comparing ہوں گے ایک condition بنے گی تو logical operator کیا کریں گے compound condition کو evaluate کریں گے compound condition کیا ہوگی دو یا دو سے زیادہ condition جب بھی استعمال ان کو evaluate کیا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں compound condition سمجھا گئی بات کی تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں and or or not یہ میرے دوستو ہم نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں مکمل جو operator ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات ہے کلی اب ہم کیا کریں گے اس next lecture میں one by one اس کو explain کریں گے بس تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب بھی کریں تاکہ اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں جزاکاللہو خیرہ جزاکاللہو خیرہ جزاکاللہو خیرہ